اس وقت کا ایک اہب سوال یہ ہے کہ دو اسمیلی تحلیل ہو جائے قومی اسمیلی ادھوری ہو جائے اور ملکی مجیشت تواہی کے دہانے کے پہنچنے کے بعد بھی کیا الیکشن کھیل تواہ کا کوئی جواز باقی ہے آج ان سوالوں کے جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے چھوٹی کے رینما سابق وزیب اعظم جناب شاہد خاخان عباسی کو بہت بہت شکریہ بھائی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے افسوس کی باتیں جس دن میں آپ سے بات کر رہے ہیں وہ جو حکومت مخالفین ہیں ان کے لیے بڑا تلخ دن ہے ایک جانب شیخ رشید کو آج گرفتار کر لیا گیا اور ان کو ہتکڑیاں لگا کے عدالت پر پیش کیا گیا ان کو ہتکڑیاں لگی رہی اور پھر دعویٰ کیا گیا کہ رات کو ان کے گھر سے شراب برامت کی گئی ہے دوسری جانب انکر پرسن عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایف آئی اے نے گرفتار کیا کہا کہ انہوں نے کوئی گفتگو کی تھی اب سے چند ہفتوں قبل اس میں گرفتار کر لیا گیا شاندانہ گلزار جو آپ کی اہمین ساتھی رہی ہیں قومی سیمیلی میں پی ٹی آئی سے تعلق ہے ان کی کسی گفتگو پر ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ابھی ہم نے دیکھا کل ہی فباد چودری کی رہائی ہوئی تھی یہ ماحول جو ہے یہ پوری جو یہ جو ڈیویلپمنٹ ہے یہ یقین بہت ہی اس ماحول کو مزید کشیدہ کرے اور ایک ایسی چیزیں جمہوریت میں اس انداز میں پاکستان میں مثالیں بے تہاشا ہیں آپ خود اس کی اس کا شکار رہے ہیں دس مہینے قیدت انہائی آپ نے گزاری ہے لیکن کیا اس کا تقاضی یہ ہے کہ اس انداز سے معاملات کو ایڈریس کیا جائے دیکھیں میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کسی نے جرم کیا ہے اس پر جرم آئید کریں گرفتار کرنا گرفتار کر لیں یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے سیاسی لوگوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر کیس چلائیں اور اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں یہی طریقہ ہوتا ہے اس معاملے سے ڈیل کرنے کا عمران خان صاحب نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہیں کوئی مسلمڈی کا لیڈر نہیں ہے جو گرفتار نہیں کیا گیا جیلی مقدمے بنائے گئے جو چار سیار سال سے چلتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کسی کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہے یہ جو حضرات ہیں کہ میں مقدمے بنا دیں یا کہ اس کی جواب دیتے ہیں ادارت میں یہ بہتر ہوگا لیکن بھائی صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑا ظلم ہوا عمران خان کی حکومت کے دوران اس سے تو کوئی وہ نہیں ہے اختلاف اس بات پہ اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک لمبی کہانی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سا یہ کہ اس کوئر سیٹل کیا جا رہا ہے آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں گے اور پھر کل پھر پلٹ جائے حالات کل اگر پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے تو پھر وہ گرفتار کریں پھر وہ مقدمے بنیں پھر آپ کی آئے پھر وہ کریں اور پاکستان اس دوران فارغ ہو جائے دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کسی نے جنم کیا ہے غانون توڑا ہے اس خلاف کاربائی کریں ایک اگر کسی نے خرابی کی ہے ایک حکومت نے تو دوسری حکومت کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے میری یہ رائے بیشہ نہیں ہے اس لیے جو کچھ بھی آپ کے پاس الزامات ہیں الزامات لگائیں مقدمہ بنائیں اور اس کو اپنی صفائی کا موقع دیں سیاسی آدمی کو گرفتار کرنا صرف اس کی سمجھ مجھے نہیں آتی برحال یہ شوک کافی عرصے سے سیاسدانوں کو رہا ہے اور آپ کے سامنے رانہ سراؤلہ کا کیس ہے جو تاریخ کا بطرین کیس ہے کہ پندرہ کیلو ہیروین ڈالی گئی یہ برحال یہ باتیں ملک کیلئے بہتر ہیں تو وہ رانہ سراؤلہ پہ جھوٹی ہیروین ڈالی گئی آج شیخ رشید کے گھر سے شراب نکال لی گئی ان کو ہدکڑیا پینا دی گئی 73 سال کی عمر ہے اتنے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں ان کے ساتھ یہ کیا گیا شاکیل الرحمن صاحب کو گرفتار کیا گیا آج پھر یہ عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے گویا کہ سیری سی بات ہے نا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ انتقام کے راستے پہ چل رہی ہے انتقام لے رہی ہے اور اپنے سکور سیٹل کر رہی ہے پرحال یہ آپ سوال حکومت کے وزراء سے کر لیں مجھے ان حقائق کے علم نہیں کہ کیوں گرفتار کیا گیا کیا مقدمہ ہے میں نے یہ کہا کہ سیاسی لوگوں کو گرفتار کرنا اچھی روایت نہیں ہے آپ نے بھی فرمایا ہے اور متعدد لوگ آپ کے ایٹرنی جنرل اشتر روصاف صاحب کی بھی بلکل دو ٹوک رائے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جن کا پی ٹی آئی وغیرہ سے تعلق نہیں ہے اور بہتی قابل قدر ہمارے قانوندان ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ یہ بات چھوڑ دے کہ انتخابات پنجاب اور کے پی کی صوبائی اسیملیاں تحلیل ہو چکی ہیں کہ ان میں التوا ہو جانا چاہیے یا کہ موجودہ حالات میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے مگر اس کے باوجود حکومتی جو لوگ ہیں ابھی آپ نے گورنر کا بھی بیان دیکھا انہوں نے کوئی تاریخ نہیں دی ہے قطع لکھ دیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو ان کا بلکل دل نہیں چاہتا کہ الیکشن ہو کسی صورت میں نہیں ایسی بات نہیں ہے گورنر صاحب نے بالکل آئین اور کارنون کے مطابق کہا ہے کہ جس طرح اسیملی تحلیل ہوئی ہے یہ ڈیٹ میں نے نہیں دینی الیکشن کمیشن آئین کے مطابق فیصلہ کر لیں یہ انہوں نے صرف بات کہی ہے الیکشن کمیشن آئین کے تیت پابند ہو دا ہے الیکشن کروانے کا یہ انہوں نے ہی کرنا ہے اور وہ اپنے وقت پہ کر دیں تو آپ کے خیال میں الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے اپنے وقت پہ ہونے چاہیے نہیں میرا خیال تو میٹر نہیں کرتا نا میرا اور آپ کا خیال میٹر نہیں کرتا آئین آئین کے مطابق الیکشن ہوتے اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب اسیملی تحلیل ہو تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور وہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے نہ یہ حکومت کی ہے نہ یہ گورنر کی ہے نہ کسی اور کی ہے تو الیکشن کمیشن ہی یہ کروائے گا بلکہ ٹھیک ہے اب آج صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے